جو ملہین اور وصوات ہیں ان کے علاوہ ایک چیز ایسی ہے جو بندے کی طبیعت میں رکھی گئی ہے اور جو ہر قسم کی لذت اور شہوت کی طرف بہت زیادہ مائر ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان ہماتن شہوت اور نفس کی خواہشات کی طرف متوسط جو ہے کہ انسان لگا رہتا ہے انسان کچھ طبعی فطرت کی وجہ سے مسلسل لذت اور شہوت کا طالب رہتا ہے اور اس کو ہوائے نفس اور خواہشات نفس کہا جاتا ہے جو انسان کو ہمیشہ آفات میں اور مسائب و آلام میں ڈالتی رہتی ہیں تو یہ بھی خطرناس چیز ہے تو یہ تین چیزیں ہوگئے ملہین وصوات اور ہوائے نفس یہ تینوں انسان کو بچکاتے رہتے ہیں اب اگر خواتر کی تشریع کی جائے تو خواتر وہ آثار ہیں جو بندے کے دل میں آتے ہیں جو بندے کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ ان کو خواتر کہا جاتا ہے اور خطرہ کا معنی ہوتا ہے اجتراب کا اجتراب یعنی کسی چیز کے آنے جانے کو اجتراب کہتے ہیں جیسے ہوا کہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے تو جو چیز آتی جاتی ہے اجتراب آنے جانے کے اجتراب کی وجہ سے اسے خطرہ کا آ گیا ہے تو دل میں پیدا ہونے والے خطرات جتنے بھی ہیں ان کا اصل خالق پروردگارِ عالم ہے اللہ تعالیٰ مجازن ذرائع اور اثمات کی طرف نسبت ہوتی ہے اور جو بھی خواتی ہیں ان کی مختصر طور پر چار افسام ہیں اول اور جو ابتداء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں آ جاتے ہیں انہیں صرف خواتر کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ جو انسان کی طبیعت کے محافظ اس کے دل میں آتے رہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے مطابق طبیعت کے محافظ انہیں ہوائی نفس کہتے ہیں خواہشہ نفس کہتے ہیں اور دوسرا وہ جو ملہم پرشنے کی طرف سے دعوت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دعوت دیتا ہے تو اس کو الہم اسے محسن کیا جاتا ہے تیسرا وہ جو غصوات جو شیطان اس کے ساتھ بندے کے ساتھ لگا ہو اس کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے اس کو غصوات آ جاتا ہے تو ایک خواتر ہو گئے دوسرے ہوائی نفس ہو گئے اور تیسرے الہم ہو گئے اور چھوٹے ہوائی نفس اس طرح کے یہ چار خطرات ہیں جو عام